دو ہزار چودہ یعنی آخری اسیمبلی الیکشن جو جمہو کشمیر میں ہو رہے تھے اس وقت جو ریلیونٹ پولیٹیکل ایکٹرز تھے یعنی انسی پی ڈی پی بی جے پی کانگریز وغیرہ وغیرہ ان کے پاس جو بیس لائن تھی اس وقت ایکٹ کرنے کے لیے وہ تھا اسی سال کے شروعاتی مہینوں میں لوگ سبا کے الیکشن دو سیٹیں جمہو پروونس سے بی جے پی نے جیت رکھی تھی ایک لداک سے بھی جیت لی تھی اور کشمیر سے تین کی تینوں سیٹیں پی ڈی پی نے حاصل کر لی تھی جبکہ پاور میں اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریز کا الائنس تھا تو جو لوگ سبا الیکشن کے جو ریزلٹس تھے اس سے نظر آتا تھا کہ لوگوں نے اپنا من بنایا ہوا ہے انٹی انکمبنسی فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ رولنگ پارٹیز کے اگینسٹ ہی جا رہے ہیں تو اس کے بیسز کے اوپر جب کیمپین شیپ اپ ہونے لگی تو نظر آ رہا تھا کون کہاں پہ کھڑا ہے کشمیر ورسز جمہو جمہو ورسز کشمیر سے کہانی اب تھوڑی ساری آگے بڑھ گئی تھی اب بات ہونے لگی تھی تھوڑا ریلیجن بیچ میں کافی حد تک وہ بھی آنے لگا تھا تو کشمیر میں جب کیمپین شیپ اپ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی چیز سامنے لائی اب آٹانومی سیلف رول وغیرہ اس سے ہٹ کر ایک بات آ رہی تھی کہ کون سکشم ہے کون کامپیٹنٹ ہے کس میں کیپیبلیٹی ہے جو بی جے پی کے آرائیول کو روک سکتے ہیں یعنی بی جے پی اب ایک ڈومیننٹ فورس ہو کر امرج ہو سکتی ہے جمہو کشمیر میں اسی طرح سے جب جمہو میں کیمپین شیپ اپ ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جمہو کو کشمیر بیسٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ان کے ڈومیننٹ سے کون ازادی دلا سکتا ہے اب کانگریس امیجیٹلی پاور میں تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو کانگریس کی ایک کیمپین اس طریقے سے بیلٹ نہیں کر سکتی تھی اب یہ آپشن اویلیبل تھی بی جے پی کے ساتھ کہ وہ کانگریس کو بھی انٹی انکمبنسی فیکٹر میں لے کر بی جے پی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے جمہو کو ریپریزنٹ کرنے والی فورس ہے وہ اس طور پہ آپ نے آپ کو بی جے پی ریپریزنٹ کرے ووٹ مل گئے بے شمار جب کیمپین اس قسم کی چلی تو ووٹ ملے ایک اس میں ایک جب شروع سے بات چل رہی تھی کہ آپ کو کشمیری پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے صرف کشمیر کا بات کرتے ہیں کشمیر سنٹرک ہیں جب کشمیری پولیٹیکل پارٹی سے ہم آپ کو ازادی دلانے کی بات کر رہے ہیں تو ورسز میں آپ یعنی اس کے مقابلے میں آپ کس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک جو ڈوگرا آئیڈنٹیٹی ہے یہاں پہ جمہو کی اس میں ایک ریسرجنس دیکھی گئی ڈوگرا آئیڈنٹیٹی ہر جگہ جو ہے وہ پولیٹیکل ریالیز میں پرائیویٹ کنورسیشنز میں اس میں بار بار بات آ رہی تھی کہ اب ڈوگرا کی باری آئی ہے ان کی یہ ترن آئی ہے کہ وہ پولیٹیکل پاور میں پولیٹیکل انسٹیٹیشنز میں ان کا جو ڈیو رول ہے وہ حاصل کریں گے ووٹ مل گئے بی جے پی کو یہاں پہ ووٹ مل گئے جب ریزلٹ آئے تو دونوں پارٹیز اپنے اپنے الیکٹوریٹ کے ساتھ کر دیا انہوں نے دھوکہ اور پاور میں آگے بی جے پی کو جن لوگوں نے ایک ریسرجن ڈوگرا آئیڈنٹیٹی کے اندر جا کر ووٹ ڈالا تھا انہوں نے چیٹیڈ محسوس کیا کہ بی جے پی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کشمیر کی پارٹیز سے ازادی دلائیں گے ہمارا ووٹ اکٹھا کر کے انہوں نے انہی کو دے دیا اور کشمیر میں جو پی ڈی پی کا الیکٹوریٹ تھا انہوں نے بھی چیٹیڈ محسوس کیا اور اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ بعد میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگوں نے اپنے غصے کو اینگر کو کشمیر میں پیپل وار لیٹل مور کوک ان ایکسپریسنگ دیر اینگر لیکن جمعوں میں جن لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا جن لوگوں نے بی جے پی کو پاور میں لیا تھا وہ ایک ریسرجنٹ ڈوگرہ ایڈنٹیٹی کے سینٹیمنٹ کو لے کر جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے گریجولی جو ڈوگرہ ایڈنٹیٹی کے اردگرد بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں وہ کرنی شروع کر دی جیسے مہاراجہ حری سنگھ صاحب جو آخری ڈوگرہ رولر تھے جمہوں کشمیر کے ان کے اردگرد بات ہونے لگی کہ اب ایک چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ مہاراجہ صاحب کے برت ڈے کے اوپر جو 23 سپٹمبر کو ہوتا ہے ایک چھوٹی ڈیکلیئر کر کے کم سے کم ایک نولیج کیا جائے اور یہاں سے ایک شروعات ہو سکتی ہے بی جے پی اس میں مجبور تھی وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی تو اب وہ مہاراجہ صاحب ایک سینٹرل ٹاکنگ پوائنٹ بن گئے اور ان کے اردگرد بہت ساری پولیٹکس یہاں پہ ہونے لگی حالانکہ اس جو پولیٹکس کو چلانے والے سینٹیمنٹ کو اس ٹاک کو اس کو فردر اس کو نریٹیو کو جو شیپ کرنے والے زیادہ تار لوگ میجوریٹی میں لوگ وہی تھے جنہوں نے بی جے پی کو پاور میں لیا تھا لیکن یہ ڈیمانڈ جو ہے ان سے بھی ہٹ کے باقی لوگوں کے بھی بن گی جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے جو ویٹرن لیڈر ہیں اور مہاراجہ حریس سنگھ صاحب کے بیٹے ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب انہوں نے بھی چٹھی لکھ کر چیف نیسٹر صاحبہ کو بول دیا کہ آپ کنسیڈر کیجئے مہاراجہ صاحب کے جنم دن کے اوپر چھوٹی کا آناؤنس کرنا ان کے بیٹے نے جو وکرم عدیتہ سنگھ پی ڈی پی میں پی ڈی پی کے ممبر تھے اور لیجسلیٹیو کانسل کے ممبر بھی تھے وہ بھی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد پورے جمعوں میں ہر کوئی بات کر رہا ہے مہاراجہ حریس سنگھ کی اور وہ پی ڈی پی میں بنے ہوئے انہوں نے بھی اسطیفہ دیا وہ بھی پی ڈی پی چھوڑ کر آگئے اب نیشنل کانفرنس سے اصل میں دیکھا جائے تو 1947 سے پہلے لگ بگ 15 to 18 year جو اصل میں لڑائی تھی وہ تو نیشنل کانفرنس کی جو فرسٹ فیملی اور مہاراجہ حریس سنگھ کے درمیان تھی یعنی شیخ عبداللہ اور مہاراجہ حریس سنگھ کے درمیان تھی اور نیشنل کانفرنس ایک اسی طرح سے پھر ایک فیملی کا ایک پولیٹیکل سفیر ہے وائیڈن ہوتے ہوتے بڑی جماعت بنی ان کے جو پروینچل پریزیڈنٹ ہیں دویندر سنگھ رانہ وہ بھی پبلیکلی انہوں نے کہا کہ چھوٹی ہونی چاہیے اور بلکہ وہ آج بھی اس بات کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں کہ مہاراجہ حریس سنگھ کے جنم دن کے اوپر چھوٹی ہونی چاہیے یہ اینگر جب جمہوں میں بڑھتا جا رہا تھا یہ سینٹیمنٹ جو ہے یہ وائیڈن ہوتا جا رہا تھا یہ نریٹیو ریسرجن ڈوگرا آئیڈنٹیٹی کا نریٹیو جو ہے یہ وائیڈن ہوتا جا رہا تھا تو اس میں بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز بھی امر جو گئے جیسے چودری لال سنگھ انہوں نے ایک بہت بڑی وشال ایک ریلی ہیرانگر میں کی جمہوں میں کر رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے لگے یہ ساری چیزیں مہاراجہ ہری سنگھ کے نام کے اردگیت ساری یہ گھوم رہی تھی لیکن اب جب یہ ڈوگرا آئیڈنٹیٹی یہاں پہ ہو رہی تھی اور کشمیر میں آپ کو تھوڑا ایک سیپریٹسٹ پوش زیادہ مل رہا تھا تو پی ڈی پی تو اپنے وہاں پہ کریکٹیو میجر نہیں لے سکی لیکن بی جے پی کو آپ ریالائز ہوا کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے کیا کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا انہوں نے کیٹپلٹ کر لیا سمارٹلی تھوڑا سارا جو جمہوں کی ڈوگرا ریجنل ریسرجنس کی آئیڈنٹیٹی ہے اس کو انٹیگریٹ کر دیا ایک مختلف چیز میں جو ایک نیشنل سیکیورٹی کا نریٹیو بیلٹ ہوا جو نیشنل انٹریسٹ پیٹریٹیزم اس قسم کا ایک جو نریٹیو بیلٹ ہوا اس میں جو جمہوں کا سارا سنٹیمنٹ ہے اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا اصل میں یہ جو نیشنلزم کی پالیٹکس ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی تو ایک مختلف چیز ہے جو نیشنلزم الٹرا نیشنلزم الٹرا پیٹریٹیزم کی جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر یہ اکیڈیمک لفظ ہیں زیادہ ان کو جب آپ سنسیبل ہو کر آپ بات کرتے ہیں سامنے والے کی سنسیبلیٹیز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو تب آپ کہتے ہیں نیشنلزم پیٹریٹیزم بغیرہ بغیرہ لیکن اگر پیل آف کر کے اس کو دیکھا جائے تو بیچ میں ایک جو وائیڈر ریالیٹی ہے اس وقت انڈیا میں پالیٹکس کی ایک ہندوتو آئیڈنٹیٹی میں اس میں مرج ہو گئی اور اب یہاں پہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کے اردگیرد پیٹریٹیزم کے اردگیرد مہراجہ کے بارے میں اب کوئی بات کافی مہینوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ بی جے پی کے تو کسی بھی پلیٹ فارم سے مہراجہ کا ذکر نہیں آتا ہے لیکن ایک شروعات ہوئی ہے مونسپل لیول کے اوپر ہی بے شک وہ ڈیمانڈ تو آلائیو ہے کہ ایک سٹیٹ ہالیڈے ہونی چاہیے لیکن اس کو پش کرنے والا اب کوئی بڑی فگر بڑی پارٹی یا بڑا انسٹیٹویشن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے مونسپل لیول کے اوپر ایک شروعات ہوئی ہے which is why I am talking to you about مہراجہ حریسنگ and the resurgent ڈوگرہ identity today کہ جمہو منسپل کارپوریشن میں جس میں بی جے پی کی تعداد زیادہ ہے لیکن کانگریس کے اور کچھ انڈیپنڈنٹ لوگ بھی ہیں وہاں پہ وہاں پہ ایک بی جے پی کے ممبر نے ریزولیشن موو کیا گزرشتہ ہفتے اور انہوں نے یونانیمسلی ریزولیشن کو اپروف کر کے یہ مان لیا کہ تیز سپٹمبر کو جمہو منسپل کارپوریشن میں چھٹی ہوا کرے گی اب منسپل لیمٹس کے اندر چھٹی ہوگی یا منسپل کارپوریشن کے دفتر کے اندر چھٹی ہوگی یہ ایک ایڈنسٹیٹیو معاملہ ہے یہ گورنمنٹ کو انڈر نیگوشیٹیڈ انسٹرومنٹس تہہ کرنا ہے کہ یہ چھٹی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے لیکن جنہوں نے ریزولیشن موو کیا اور جنہوں نے ڈسکس کیا انہوں نے شاید یہ چیز ذہن میں ضرور رکھی کہ یہ بعد میں گورنمنٹ لیول کے اوپر جا کر ریزولیشن پڑا رہے گا اور اس کے اوپر ایڈنسٹیٹیو ایکشن نہیں ہوگا تو لہٰذا انہوں نے ریزولیشن اس طرح سے کیا ہے کہ 23 سپٹمبر کو جب 23 سپٹمبر کا دن آئے گا سارے ممبرز جو ہیں منسپل کارپوریشن کے اور اپنی طرف سے ایک چھٹی کا وہ آگاز کر دیں گے یہاں پہ یہ اتنی ایک شروعات جو ہے یہ منسپل لیول کے اوپر مہاراجہ حری سنگھ کی جو ایک ایمپورٹنس ہے جمہو کشمیر کی ہسٹری میں اور جمہو کشمیر کی پولیٹکس میں اور جس طرح سے سارے جو ڈوگرا لوگ ہیں وہ مہاراجہ حری سنگھ کا وقار کو رسٹور کرنے کی جو بات کر رہے تھے منسپل لیول کے اوپر اس کی شروعات ہوئی ہے لیکن آپ دیکھا جانا ہے کہ بی جی پی تیز سپٹمبر آنے والا ہے اب وقت زیادہ نہیں رہا ہے اس سے پہلے وہ کیا کر سکتے ہیں سلسلے میں سیونٹی سکھت اپیسوڈ فرس ڈرافٹ کا آپ دیکھ